بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورداللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاکت ہوں جی شروع میری عرفہ بھائی مبشر بھابی اور امی جان کہیں جا رہی ہیں تو میں عرفہ کو نگر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا کافلہ یہی سے روانہ ہوگا جب سے کار کو ریپ کروایا ہوا ہے اس کو ہم پہلی بار دھو رہے ہیں تو یہ جو آپ کو نشان پیسے نظر آ رہا ہے نا یہ ٹیپ کا ہے یہ اتر جائے گا اور یہ بھی کیا ہے نا یہ بھی اتر جائے گا پٹرول کے ساتھ میرے تایا جان کی بطخیں کھوٹی چھوٹی تھیں جب لے کے آئے تھے وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے نا وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تو وہاں سے چل کے نا ادھر آ گئی ہوئی ہیں یہ بہت ہی پیاری ہیں ایک آج باز آئی ہے بریک جڑھیاں تایا ناری ہیں بریک کھوٹا موٹا جو بھی کام ہونے والا وہ کروائیے گا اور اندروں تھوڑی ساپ کروا رہے ہو آخری کام ہے جی اس کا کروانے والا باہر سے تو اس کو سجا دیا تھا اب بھی اندر سے تھوڑا کام ہونے والا ہے تو یہ کام جو ہیں وہ بھائی بشر کروا دیں گے جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں سے ورکشاہ پاس ہی ہے ورکشاہ پہ گاڑی پھری کر دیں گے تو وہ ساکمیٹ کر دیں گے گاڑی کینڈی کون ڈالتا ہے چائے میں یہ ہے کلیر آپ پیئے گے تو پتہ چلے گا یہ والی کینڈی جو ہے چائے میں ڈالی گئی ہے بھائی صاحب 3 کپ بنا رہا ہوں اور 3 منٹ لگا چائے یہ کوئی نہیں تقیب آئی ہے مارکٹ میں یہ گر والے جا چکے ہیں جس گر میں رہتا ہوں بہم بشے رہتے ہیں اس گر اب کوئی نہیں صرف میں ہوں اس کے علاوہ چھوٹا یا کھاکا کاردہ رکھا یعنی تارا لگا ہوا ہے کھولا نہ تو ہوتا نہیں جانا نہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں رمبائل کا چھارجر ادھر پڑا ہوئے ہیں چھارجر ساڑا لگا آہی صحیح ہے ناشتے میں آج آپ نے کیا بنایا ہوئے ہیں ناشتے میں کھلے جی کھلے جی تو میں نے ناشتے ہی ہوگا پھر میں نے اس طرف کیوں جانا ہے گھر والوں نے تھوڑا سا ناشتہ بنایا تھا اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ ناشتہ کرو گے تو میں نے کہا تھا کہ نہیں آپ نے لیے مت بنائیے گا آپ ناشتہ کریں اور آپ جائیں میں کرلوں گا آج کا ناشتہ باہمدسر کی طرف سے ابھی جی میں کروں گا ناشتہ کھلے جی کھلے جی جو سیالکورٹ سے لے کے آئے تھے نا ہم وہی بنائی گئی ہے کھلے جی کھلے جی اور سادہ روٹی بچپن سے اپنے پاس ایک ایسا ہونرہ ہے کہ میں لیٹے لیٹے کھا بھی سکتا ہوں اور پی بھی سکتا ہوں چائے آ چکی ہے جو باہمدسر نے کینڈی ڈال کے بنائی ہے تو میں یہ بیٹھ کے نہیں ایسے بھی ہوں گا تو اس کے اندر سے کینڈی والا فلیور آ رہا ہے باقی اچھی ہے اوہ مائی گاڈ بہت وہ والدک ساہم نے اچھی ہے ماشا لی ابھی یہاں پہ لیٹے 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 چائے پیے گا آپ کے پاس بھی ہے یہ ہونر کے نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جیسے ہی بارشوالا موسم ہوتا ہے نا ہم باقی آتے ہیں جی کھیت میں بھائی کے کچن کو کور کرنے کے لیے کیونکہ بھائی صاحب بلکل بھی ہم رسک نہیں لے سکتے اس کو کور کیا تھا لیکن بارش نہیں ہوئی تو ابھی جو ہے نا یہ پلاسٹک اوپر سے اتار دیں گے اس کو کور کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے بھائی صاحب پہلے جو ہے نا یہ اتنا اتنا حصہ تھا ابھی یہ مٹی کا کمرہ بھی ہے پورے کمرے کو کور کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمنی یہ انٹیں ساری جو ہے نا اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ سیڈیاں ہیں آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہوں گی چھت پہ جانے کے لیے تو یہ جی ہم آ چکے ہیں چھت پہ چھت پہ بھی اس کے اوپر نا کافی زیادہ انٹیں رکھنی ہیں ایسے ایک انٹ کو اٹھائیں گے وہ ہو گئی انٹ ایک انٹ کتنے کی اب بارہ روپے کی ساڑھے بارہ روپے کی ساڑھے بارہ روپے کی انٹ وہ ہو گئی ٹوٹ کے چھے چھے روپے کی نانا ہو جائیں ابھی مزید چلتے ہیں اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی چھت جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کیلہ ہے تو اس نے پانی چھوڑا ہوئے تو کافی زیادہ آنی جو ہے نا وہ بھاب بن کے پلاسٹک کے ساتھ لگ گیا ہوئے دوزم یہ ہوا کی وجہ سے ادھر سے ادھر کو چلا گیا ہوئے ایک منڈ منڈ ہویا ہے وہ تیالہ کھیک لیا انڈم چھے ساڑھے گا لیا انڈا ہاں 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 ہے انڈیٹ انڈر دو انٹے رہ گئی ہوئی ہیں اوپر چھت سے جی ساری پلاسٹک جو ہے نا وہ ہٹا دی ہے ساری پلاسٹک پڑی ہوئی ابھی نیچے اس کو نیچے چل کے نا بھی کرتے ہیں فولڈ یہ سیڑیاں ہیں جی یہاں سے اترنے کے لیے ہے نا خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ پلاسٹک کو فولڈ کیا جا رہا ہے ایک حصہ کر دیا ہے دو پیچھے ہیں جو کہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں یہ والی پلاسٹک جو ہے نا لمبی بہت ہے تو اس کو ادھر تیع کرنا تھوڑا مشکل ہے تو اس کو ہم کھیت میں لے کے جا رہے ہیں کھلی جگہ میں وہاں پہ جا کے اس کو تیع کرتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے نا بیسہ بندر رکھتے ہیں یہ ہے جی اندر یہاں سے نا مجھے سر بچا کے گزرنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں سیدھا گزروں گا تو میرا سر پٹ جائے گا پھر میں جب بھی گزرتا ہوں ایسے گزرتا ہوں ایسے یہ جی در پلاسٹک جو ہے رکھ دی گئی ہے اس کا سائز اور ان دنوں کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ملا کے بھی نا اس سے چھوٹی ہیں ابھی صبح صبح کرتے ہیں لیکن باہر بھائی صاحب اچھی غاسی گرمی ہے لیکن کمرے کے اندر بھائی صاحب تھندگ ہے مٹی کا کمرہ ہے تو مٹی کے کمرے کے اندر اتنی گرمی لگتی نہیں ہے ابھی نکلتے ہیں اپنا سر بچاتے ہوئے اندر سے اور دروازہ کر دیتے ہیں بند یہ جی پہلے کے زمانے میں لاک ہوا کرتا تھا یہ در تالہ لگا دیتے تھے باہم بشن نے جی گاڑی کو دیا ہے ٹھوک اس پائپ کے ساتھ اور یہ ریپ جو ہے نا اٹھو چکا ہے اور اوپر سے یہاں سے بھی ریپ جو ہے اتر چکا ہے یار 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 نیچے سے پہلے باہم دسہ نے ڈھوکی ہوئی تھی آئی ٹھنگ یہ والی باہم دسہ نے ڈھوکی ہوئی تھی یہاں نیچے سے اور یہاں سے ابھی باہم بشن نے گاڑی ٹھوک دی ہے شکر ہے کرولا تھی اور اس کے اوپر ریپ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ والی گاڑی ہوتی نے بھائی صاحب تو ہارٹ اٹیک پکا تھا اس کی خیرات ہے اپترہ تھوڑا سا وہ کوئی بڑی میں بڑی بات نہیں ہے بھائی کدھر کھڑی ہے ہم کہیں کام گے ہوئے تھے جی آپ کا انٹرنیٹ بند ہے باہم دسر گر نہیں ہے باہم دسر نکلے ہوئے ہیں ٹور پہ تو بچوں کا انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے ٹی وی کا وہ ابھی چلاک دینا ہے وہ اس طرف میرا روم ہے بہت زیادہ کم ادھر آتا ہوں مطلب بہت زیادہ کم کوئی بھی نہیں رہتا ادھر کوئی رہتا نہیں ہے تو پھر کچھ صفائی بھی نہیں ہوتی اس طرف کی یہ میرا آفیس ہے اس کو میں نے ایک تفہ سیٹمیٹ کیا تھا لیکن میں ادھر آتے ہی نہیں تو پھر یہ ایسا ہی ہے ابھی مارڈرم کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا مارڈرم کی بھی آپ کو حالت دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو کتنا صاف مارڈرم ہے ہمارا ادھر یہ میرا فون پڑا ہوا اوپر میں نام آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے اس گھر کنی پڑے اگر نیٹ پر اوڈر نہیں چل رہا تو میں ادھر سے فری میں کھل کر سکتا ہوں یہ بھائی مدسر کی طرف مجھے کھل کرنی پڑے تو ادھر سے میں کھل کر سکتا ہوں بڑا سیٹ معاملہ ہے اچھی چیز ہے ابھی ہمارا مارڈرم ری سٹارٹ ہو رہا ہے کبھی نہ کبھی ہم یہاں شفٹ ہوں گئی ہوں گے انشاءاللہ ایک نیٹ دیں زین کنیکٹین نیٹ چل چکا ہے آپس میں جین کی لڑائی ہو رہی ہے رموٹ کو لے کے بلال کہتا ہے مجھے چاہیے رموٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر بیٹھو جو آپ یہاں کہیں گی نا وہ بھی لگانا ہے خود ہی نہیں گیمز وغیرہ دیکھتے رہے نا صحیح ہے تو لڑنا نہیں آپس میں بھائی کو پیار سے کہنا وہ لگا دے گا ٹھیک ہے پول ہم بر رہے ہیں موٹر ہم نے چلائی ہوئی ہے جی تو پول میں ہلکے پھلکے پتے ہیں اور ہلکی پھلکی مٹی ہے اس لئے آپ کو پانی تھوڑا ساف نظر نہیں آ رہا ہوگا تو سنڈے ہے بچوں کو سکول سے چھٹی ہے تو بچے ادھر آئے ہوئے ہیں نہانے کے لئے سب کو موقع دیا جائے گا بے سبری سے بچے انتظار کر رہے ہیں پول ہمارا فل ہونے والا ہے پہلے چھوٹے بچوں کو موقع دیا جائے گا پھر اس کے بعد بڑے بچوں کو موقع دیا جائے گا ہلو آیا اندر آیا اندر سارے اندر ملے گی باری پتر آیا اندر تم ہی آیا اندر تم ہی نانے نہیں نانا آیا آیا تو ہی دو ہی آئی ہو بڑا جڑا ویچ میں نو لاب گیا نو نو نا نیجے دیں نا تو آنو ہی موقع ملے گا بہلے چھوٹے بچے آنا آئی دو تاہیئے تھوڑے تھوڑے ویچوار نا موٹر دے پانی پھئے گا پر ہی دس ور پہ دو دس ور پہ دو دس ور پہ دو دس منٹھا ہو پھر ہماری کمائی بھی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا ابھی فری میں ہے نا سب کچھ کو اس لیے اتنا رش آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا جب موٹر ہمیں بند کرنا بڑی ہے دیکھو سب کے سب جو اندر کوت گئے ہوئے ہیں لیکن میں خیال رکھ رہا ہوں کہ کسی بچے کو نا کوئی ملک گوتا وغیرہ نہ لگے چھٹی ہو چکی ہے بچوں نے لیا ہے ناہا سب ناہا کے گئے ہیں جی پول صاف ہونے کی بجائے مزید گندہ ہو چکا ہے جی پتے ابھی بیچ میں ہی ہیں ناہانے کے بعد میں ایک کام کے لیے گیا ہوا تھا وہ کام نہیں ہو پایا اس لیے میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے جب ہو نہیں پایا تو بتانے کا فائدہ ہے نہیں کھیت کے ریلیٹڈ کام تھا ٹریکچر والے کے پاس گیا ہوا تھا تو یہ کچھیں گلاس تیتر پڑے ہوئے ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا میں شوالیں بھائی گر کو چلتے ہیں تو خیر آج کا vlog یہیں پہ ختم کرتے ہیں زیان اللہ عبیدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ